بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد شیعہ لائبری چینل کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گزشتہ ویڈیو میں کتاب علی شرائع سے ساتھویں باب کی پہلی حدیث آپ کی خدمت میں حاضر کی اور آج باب نمبر سیون سے دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں دوسری حدیث ہے اس باب کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو آپ کے سامنے وہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے اور گھر میں داخل نہ ہوتے تھے جب تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں اور اسی طرح اس باب کی تیسری حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا جب اہد کے دن اصحاب رسول نے اس درجہ شکست دکھائی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام اور عبودت جانہ کے کوئی اور نہ رہا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے عبودت جانہ کیا تم اپنی قوم کو نہیں دیکھ رہے ہو عبودت جانہ نے کہا جی ہاں دیکھ رہا ہوں فرمایا پھر تم بھی اپنے قوم کے ساتھ ملحق ہو جاؤ عبودت جانہ نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ کے ہاتھ پر اس کے لئے بیعت نہیں کی ہے آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے عبودت جانہ نے کہا خدا کی قسم میں قریش سے ہرگز نہیں کہنا چاہتا کہ بھی آپ وہ بھی آپ کو چھوڑ کر بھاگ لیں لہٰذا اب تو جو آپ کو جھیلنی پڑے گی وہی میں بھی جھیلوں گا یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے اور حضرت علی علیہ السلام کا یہ عالم تھا کہ جب مشرقین کا کوئی گروہ آن حضرت پر حملہ کرتا تو علی ان کا مقابلہ کرتے اور مار بھگاتے ان میں سے اکثر قتل ہوتے یا زخم ہوتے کہ اسی اصنا میں حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آدمی اپنے اسلح کے ذریعے ہی تو جنگ کرتا ہے مگر میری تلوار ٹوٹ گئی ہے یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ظلفقار عطا فرمائی پھر وہ اسی تلوار سے آپ کا دفاع کرتے رہے یہاں تک کہ سارے مشرقین شکرست کھا کر بھاگ گئے تو آن حضرت پر حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا محمد اس وقت علی علیہ السلام نے آپ کے ساتھ جو کام کیا اس کا نام مساوات و حمدردی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں ایسا نہ کرتے وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں جبرائیل نے کہا اور میں آپ دونوں سے ہوں لوگوں نے آسمان سے آواز آتے ہوئے سنی لا صیف الا ظلفقار وَلَا فَتَعِ اللَّا عَلِي کوئی تلوار نہیں سوائے ظلفقار کے اور کوئی جوان نہیں سوائے علی کے شیخ صدوق اس پر ایک نقطہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وَأَنَا مِنْكُمَا اور میں آپ دونوں سے ہوں یہ ان کی طرف اسن کی طرف تمنا کا اظہار ہے یہ کاش میں ان دونوں سے ہوتا اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں سے افضل ہوتے تو ہرگز نہ کہتے اور ہرگز یہ تمنا نہ کرتے کہ وہ اپنے بلند درجے سے اتر کر ایک پست درجے میں آ جائیں بلکہ وَأَنَا مِنْكُمَا اس لئے کہا تاکہ وہ اپنے درجے سے بلند درجے تک پہنچ جائیں اور بلند سے بلند تر درجہ فضلت بالائے فضلت حاصل ہو جائے وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد اور یہی حدیث کہ اَنَا مِنْكُمَا کچھ لفظی اختلافات کے ساتھ شیخ عباس کمی خاتم المحدثین نے اپنی کتاب منتحل آمال میں درجے کی ہے وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد